الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرت و خواتین احادیث الاخلاق کی یہ مجلسیں ہیں دین اسلام اچھے اخلاق لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں لوگ کیسے اچھے اخلاق کو اختیار کریں کیسے حسن اخلاق کے پیکر بنیں شریعت اسلامیہ میں بہت ساری خوبیاں ہیں محاسن ہیں جس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بلکل ہمارے لیے ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کی کیفالت پر توجہ دلائی ہے لوگوں سے کہا کہ وہ یتیموں کی کیفالت کریں ان کی دیکھ بھال کریں ان کی نگہداشت کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یتیم ہے کون یتیم کس کو کہتے ہیں اسے کہا کہ یتیم وہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ ابھی چھوٹا ہے وہ بالغ نہیں ہوا ہے بچہ چھوٹا ہے بالغ نہیں ہوا ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے وہ یتیم ہے یعنی بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی اگر ایک آدمی بالغ ہو جائے تو ہم اسے یتیم نہیں کہیں گے کہا کہ یتیم وہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو بلکل اسی طرح ایک اور چیز جو بچہ مجھول النصب ہو مجھول النصب یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کا نصب ہی نہیں پتا اس کا خاندان کون ہے اس کے رشدار کون ہے اس کے اپنے کون ہیں اس کو نہیں پتا تو وہ بھی یتیم کے حکم میں آتا ہے اور پھر یہ اس یتیم سے بڑھ کر ہے جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے یا اس کا باپ گمنام ہے اس سے بڑھ کر ہے اسے اپنے رشدار تو مل جاتے ہیں مامو ہے نانی ہے کوئی اور مل جاتا ہے لیکن مجھول النصب اس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا یہ اس سے زیادہ نگہداشت کا اس کا قیال ہونا چاہیے جس کا کوئی نہیں ہے تو بالکل اس کو کسی مجھول النصب ایسے گمنام بچے کی پرورش کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب یتیم بچے کو پالنے والے کو ملتا ہے اللہ تبارکو تعالیz نے یتیموں کی پرورش ان کے نگہداش کے بارے میں ان کی رعایت اور ان کی طرف توجہ دیا اور ان کی پرورش کے بارے میں اللہ تبارکو تعالیز نے قرآن میں اکیس جگہ اللہ تعالیز نے اس بات پر لوگوں کو توجہ دلایا ہے اکیس آیتیں قرآنِ مجید کی اس زمن میں آئی ہیں جس میں یتیموں کی کبالت پر لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے ان اکیس آیتوں میں کیا کہا گیا یہی بات کہی گئی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان پر ظلم کرنے سے بچو ان کا مال نہ حق ہڑپ نہ کرو نہ حق مت کھاؤ ان کے مال کی حفاظت کرو یہی ساری باتیں اکیس آیتوں میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے بتلائی ہیں جیسے اللہ تعالی نے سورة البقرہ آیت نمبر اسی پر تین میں اللہ تعالی نے کہا سورة البقرہ آیت نمبر اسی پر تین جس میں اللہ نے کہا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالی کی سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا یعنی ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور اچھی بات کہنا نمازیں قائم کرنا اور زکاة دیتے رہنا لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور موہ موڑ لیا اللہ نے تو یہ حد لیا لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگ موہ موڑ لیے اور کچھ لوگ تھے جو ثابت ختم رہ گئے تو یہ آیت جس میں اللہ تعالی نے کہا کہ ماباپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جیسے حسن سلوک ہونا چاہیے ویسے ہی یتیموں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور پھر آگے اللہ تعالی نے سورة المعون میں کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وہی ہے جو یتیم تا ہے سورة المعون آیت نمبر دو جس میں اللہ تعالی نے کہا کہ جیسے کہا گیا ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسے آپ یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو پناہ دیا آپ کی رہنمائی فرمائی تو آپ بھی یتیموں کے ساتھ ایسے ہی خیال کیجئے یتیموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک بھی ایسے ہی ہو اور پھر یہ کہا کہ یتیموں کے ساتھ نرمی کریں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ ایسے ہی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور صحابہ اکرام کو بھی اچھے سلوک کا حکم دیا سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کی انگلی یعنی تشہد کی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی کو ملا کر یہ بات کہی وَأَشَعَرَ بِسَبَّابَتِ وَالْأُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا تھوڑا دونوں میں فاصلہ رکھا اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ اَنَا وَهُوَ كَهَا تَيْنِ فِي الْجَنَّةِ اگر کوئی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے بھلے وہ یتیم اس کا اپنا رشدار ہو یا کوئی سی اور باہر کا ہو تو جنت میں ایسے ہیں تو حدیث کے راوی نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ ایسے رہیں گے تو یہ دو حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو آدمی یتیم کی پرورش کرے گا جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جنت میں صحبت اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں جنت میں ایک ہی درجے میں ہوں گے برابر ہوں گے ایسا تو نہیں ہے جنت میں کئی درجے ہیں اور جنت کا سب سے بلد ترین درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا لیکن اس حدیث سے تو اتنا پتا چلتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی نگہداش کرنے والا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت نصیب ہوگی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن اتنا ہی کیا کافی ہے کہ جنت میں آدمی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوگا رفاقت میں ہوگا جیسے دو انگلیوں کے بیچ میں بتایا گیا یہ دو انگلیاں جس طرح سے ان کے بیچ میں کوئی اور انگلی نہیں ہیں دو انگلیاں لگی ہوئی ہیں اور دونوں انگلیاں انچائی میں برابر ہیں کہا کہ اتنا درجہ اتنی صحبت تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت بھی بہت زیادہ ہے اگر یتیم کی کفالت پر نگہداش پر کوئی اور حدیث بیان نہ کی جائے یہی دو حدیثیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو تو بس ہے جو اتنی بڑی فضیلت کو بیان کرتی ہیں حافظ ابو عمر ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور یتیم کو اپنے مال میں سے یتیم پر خرچ کرتا ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے آدمی کو اس فضیلت کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کسی یتیم بچے کی کفالت کرے ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے میرا دل بڑا سخت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مراد پالو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یتیم پر رحم کرو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اس کو اپنے کھانے میں سے کھلاؤ تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہارا دل نرم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی ترمیدی کی طبرانی کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن لغیری ہی کہا ہے صحیح الترغیب الترہیب میں اسی طرح ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ یتیم کی کفالت اور نگہداش کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یتیم کو کھلایا جائے پلایا جائے پہنایا جائے لباس خرید کر دے دیا جائے اس کا جسم تندرس ہو جائے یہ تو ہی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس یتیم کی تربیت ہونی چاہیے صلاح پر تقوے پر نیکی کے راستے پر صحیح عقیدے کی آبیاری پر ایسے یتیم کی کفالت ہوتی ہے صرف کپڑے غزہ اور پھر دوسری سہولیات اگر دیتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں کرتے ہیں لیکن یتیم کی کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کی بھی فکر ہونی چاہیے اس کی استقامت کی صلاح کی نیکی کے راستے میں اسے لگانے کی فکر ہونی چاہیے یہی صحیح مطلب ہے یتیم کی کفالت کا یہی مطلب ہوتا ہے اسی لیے امام بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جس کو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے جو شخص یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کے لیے ان کی آسانی کے لیے ان کی فکر کرنے کے لیے دور دھوپ کرتا ہے محنت کرتا ہے اس کا مقام کل مجاہدی فی سبیل اللہ اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس تحجد گزار کی طرح جو تھکتا نہیں ہے اس روزے رکھنے والے کی طرح جو اپنا روزہ چھوڑتا نہیں ہے تو اس میں بتایا گیا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو کن بڑے بڑے لوگوں سے تشبیح دی گئی مجاہد کے برابر کہا گیا اس لیے کہ اس کام میں محنت ہوتی ہے جد و جہد ہوتی ہے مشقتیں ہوتی ہیں اور بالکل اسی طرح یتیم کو پالنے والے یتیم کی کفالت کرنے والے کو تشبیح دی گئی اس قیام اللہیل کرنے والے سے اس روزے دار سے جو روزہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے العربی زبان کا لفظ ہے عام طور سے بیواہ کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن ہر اس عورت کے لیے ہے جس نے سرے سے کوئی عورت شادی ہی نہیں کی وہ بھی ہے اور اسی طرح کوئی ہے جو شوہر ہے لیکن غائب ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو ان تمام لوگوں کی خبرگیری کی جائے ان کا خیال لکھا جائے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت بیواہ ہے لیکن اس کے اپنے بچے بھی ہیں تو اس کی ضرورتیں اور بڑھ جاتی ہیں خود اس کی ضرورت ہے اور پھر بچوں کی ضرورت ہے ان تمام لوگوں کا خیال لکھنا معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالی نے صاحبِ مال بنایا ہے صاحبِ حیثیت بنایا ہے خاص کر آج کل کے حالات میں جبکہ لوگ ڈاؤن کا زمانہ تھا ہے اور بھی لوگ اپنے نوکریوں سے محروم ہو گئے اپنے کاروبار ان کے کاروبار خسارے کی نظر ہو گئے تو ایسے وقت جبکہ لوگ پریشان ہیں اور ویسے جو لوگ بیواہ ہیں مساکین ہیں ان کی تو پریشانی ہما وقتی ہے تو ان لوگوں کو سمالنا ان کی خبر گری کرنا اور ان کا خیال لکھنا معاشرے کے سارے لوگوں کا فرض بنتا ہے ابن بطال رحمہ اللہ نے آخر میں ایک بات کہی کہا کہ جو آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ تحجد نہیں پڑ سکتا ہے جو آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ نفل روزے نہیں رکھ سکتا ہے اور اسے کل قیامت کے دن شہداء صالحین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب کریں گے کہ اس نے اس کا خیال کیا اور اس نے یہ چیزیں سمالی تو آدمی کم از کم ان چیزوں کا خیال لکھیں یہ چند باتیں تھیں جو یتیم کے نگہداشت کا فعالت سے متعلق تھی انشاءاللہ اور بھی باتیں اگلی مجلسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی اسی یتیم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیقت آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی